ابھی خبر دیں کہ ایم ایف پاکستان کو کرونا سے نمتنے کے لیے آئندہ ہفتے ایک ارب چالیس کروڑ ڈالرز کا اضافی قرضہ دے گا عالمی مالیات اس ونڈ آئیم ایف پاکستان کو کرونا سے متاثرہ معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے آئندہ ہفتے ایک ارب چالیس کروڑ ڈالرز کا اضافی قرضہ جاری کرے گا پاکستان میں کرونا وارث کے بعد منفی معاشی اثرات کے پشنیزر سستے قرضے کی درخواست کی تھی جس کی پاکستان میں آئیم ایف سے درخواست راپیٹ فننسنگ سٹرومنٹ کے تحت کی ہے پاکستان میں آئیم ایف چی نماندہ فری سار جبن نے قصدی کی ہے کہ پاکستان کے جانب سے قرضے کی درخواست موصول ہوئی ہے جس کے بعد پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے پاکستان کو در مبادلہ کے دخائر میں اضافت سے اور کرونا وارث کے پشن نظر معاشیت پر منفی اثرات سے نمت میں کے لیے قرض آ دیا جا رہا ہے دنی جولائی دوہزار انیس کو آئیم ایف نے پاکستان کے لیے چھے ارب دولرز کے قرض کی منظوری دی تھی جو تین سال کے دوران اقصاد کی صورت میں جاری کیے جائیں گے پاکستان کو اب تک آئیم ایف سے ایک ارب چواریس کروڑ ڈالرز قرضے کی دو قصے بھی مل چکی ہیں